اور یہی حکانیہ کے لنگر کا جو سادہ سسالن اور روٹی اس پہ وہ گزارہ کرتے ہیں اور اپنے آٹھ دس سال میں وہ جید عالم دین اور جید محدث اور مفتی بن جاتے ہیں اس میں کبھی ان کو دال چنہ کبھی گوشت اور کبھی سبزیاں یہی کھلائی جاتی ہیں اس میں تک قریباً ساڑھے چار پانچ ہزار چھوٹے بڑے طلباء طلباء کرام طالبات طالبات جو بچیوں بنات کا شعبہ سکول کے شعبہ کل ملا کے ساڑھے چار پانچ ہزار طلباء اسلامی حکانیہ انیورستی میں پاڑ رہے ہیں کچھ ہاستلز میں رہتے ہیں دو ڈائی ہزار تین ہزار تکریباً ہاستلز میں بھی رہتے ہیں اور تکریباً دو ہزار لوگ روزانہ علاقے میں اور کورا خٹک شیر میں پھیل جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں یعنی ان کی رہائش یہاں پہ نہیں ہے ہمارا لنگر کا جو انتظام ہے اور طلباء کی پڑائی اساتذہ کی تنخواہیں ایڈمنسٹریشن اور بجلی سوئی گیز روٹی لنگر تنور یہ سارے اخراجات پروڑوں میں سالانہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں آوام ناس پاکستان کے اس کو پورا کرتے ہیں جمارے سفر آ جاتے ہیں شابان رمضان میں اور اس قسم کے رجب شابان رمضان میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں اللہ کے مہینے جس کو کہتے ہیں ان مہینوں میں لوگ اپنے کاروباری کاروبار سے زمیداری سے ہر چیز سے وہ اپنی زکاة نکالتے ہیں قوم کی طرف سے جو ہدایہ آئے ہوتے ہیں دارلو میں جامعہ دارلو میں وہ ہم لوگ کے سامنے رکھتے ہیں